لاہور میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا مبینہ مقابلے میں کلدم لشکر جنگوی کے سربراہ سمیت چار دہشتگرد حلاک کر دیے گئے سو افراد کے مبینہ قاتل آصف چھوٹو کے سر کی قیمت تیس لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی مارے گئے دہشتگردوں میں کلدم دنظیم کا صوبائی امیر علی سفیان بھی شامل ہے شیخ اپورا میں کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ سے مبینہ مقابل میں پین تیس لاکھ روپے سر کی قیمت والے آصف چھوٹو سمیت چار دہشتگرد مارے گئے ہیں پولیس نے دہشتگردوں کی لاشیں پوسٹ موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی ہیں سیٹیلی ترجمان کے مطابق شیخ اپورا میں کاروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی اطلاع ملی تھی کہ بدنامے زمانہ دہشتگرد رزوان عرف چھوٹو ڈاکٹر شاکرولا عرف علی صفیان اور نور علمین اپنے دیگر تین ساتھیوں کے امراض شیخ اپورا میں موجود ہیں اور یہ دہشتگرد لاہور میں حساس مقامات پر دہشتگردانہ کاروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ دہشتگرد چار موٹ سیکلوں پر فاروق آباس سے شیخ اپورا کی طرف آ رہے تھے سیٹیلی ٹیم نے بائی پاس کے قریب ناکہ بندی کر کے انہیں رکنے کا اشارہ کیا دہشتگردانہ نے رکنے کی بجائے فائرنگ شروع کر دی سیٹیلی ٹیم اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد مارے گئے جبکہ ان کے تین ساتھی فرار ہو گئے مارے جانے والے دہشتگردوں کی شناکت رزوان عرف آصف چھوٹو ڈاکٹر شاکرولا عرف علی صفیان اور نور علمین کے ناموں سے ہوئی مارا جانے والا ایک دہشتگرد نامعلوم ہے ان دہشتگردوں کا تعلق ایک کالدب تنجیم سے تھا دہشتگردوں کے قبضے سے دو کلاشنکوف دو پسٹل اور تین کلو بارودی مواد بھی برامد ہوا ترجمان کے مطابق دہشتگرد آصف رچھوٹو ملک بر میں تین سو افراد کے قتل میں ملوث تھا اور اس کے سر کی قیمت تیس لاکھ روپے مقرر تھی